اللہ حولا ولا قوتا اللہ باللہ علی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المدنبینا ابل قاسم محمد وآله الطیبین الطاهرین المعاسومین المزلومین والعانة اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل القوتة من لساني يخطب قولي اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائے المعروف تقی مصارع السوق والصدقة الخفیہ تدفع غزب اللہ وصلہ الرحم زیادہ 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 محمد علیہ وآلہ وسلم نیکیاں بری موت سے بچاتی ہیں اگر انسان معروف کر رہا ہے نیکی انجام دے رہا ہے تو یہ نیکی کرنا معروف کرنا اسے بری موت سے بچاتا ہے نیکی کا دائرہ بہت بڑا ہے والدین کے ساتھ نیکی زوجہ کے ساتھ نیکی بچوں کے ساتھ نیکی بھائی بہنوں کے ساتھ نیکی اپنے عزیزوں کے ساتھ نیکی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی مومنین کے ساتھ نیکی کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کسی انسان کے ساتھ نیکی یہاں تک کی کسی جانور کے ساتھ نیکی کسی حیوان کے ساتھ اس کا بھی عجر ہے تو نیکی نیکی ہے نیکی زائیہ نہیں ہوتی ہے نیکی برباد نہیں ہوتی ہے اور اسی نیکی کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر نیکی انسان کو بری موت سے بچاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں تو بری موت سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم نیکی کریں زیادہ زیادہ نیک کام کریں وَسْصَدَقَتُ الْخَفِيَةِ تُتْفِعُ غَزَبَ اللَّهِ یہ جو چھپا کے صدقہ دینا ہے اگر کوئی علال اعلان صدقہ دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو چھپا کے صدقہ دینا ہے یہ چھپا کے صدقہ دینا اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے خاموش کر دیتا ہے بہت سی ہمارے اندر برائیاں ہیں خرابیاں ہیں گناہ ہیں معذیت ہیں یقیناً جو اللہ کے غزب اور غصے کا سبب ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور یہ جو ہم نے اللہ کو غزبنات کیا ہے اس کا کچھ اس کی کچھ بھرپائی کر دیں تو اس کے لیے پہل امبر فرماتے ہیں کہ تم خفیہ طریقے سے چھپ کر صدقہ کہ جس میں بس تم جانتے ہو اور جسے تم دے رہے ہو وہ جانتا ہے تو چھپا کر صدقہ غزب پروردگار کو ختم کر دیتا ہے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے وَسِّلَةُ الرَّحِمْ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ سِلَةِ رَحِمْ زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے جس طریقے سے نیکیوں کا دہرہ بہت بڑا ہے ویسے ہی سِلَةِ رَحِمْ سِلَةِ رَحِمْ میں بھی رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے ارحام انہیں کہتے ہیں جو انسان کے سگے سمبندی ہوتے ہیں رشتے دار عزیز دار سگے ان کو کہتے ہیں ارحام سِلَةِ رحم یعنی ان ارحام کے ساتھ جو آپ کے سگے سمبندی ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا ان کے ساتھ سِلَةِ رحم کرنا ان کے کسی کام آ جانا ان میں سے بیچارہ کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹانا اس کا ہاتھ پکڑ لینا وغیرہ 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 تو سِلَةِ رحم عمر کو اضافہ کرنا میں اضافہ کا سبب بنتا ہے وَكُلُّ مَعْرُوْفِنْ صَدَقَهُ ہر معروف صدقہ اگر آپ کو یا تو تو شاید پچھلے شب جمعہ میں یا شاید کسی سالِ سواب کی مناسبت سے مجلس میں ارز کیا تھا سنڈے کو درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ وہی ہے کہ جو ہم دو روپے چار روپے چلتے پھرتے یا کوئی مریض ہوا تو ہم نے اس مریض کی طرف سے اور یا سفر پہ نکلنے لگے تو ہم نے دس روپے پانچ روپے نکال دیا بس یہی صدقہ ہے پہ اغمبر فرماتے ہیں ہر معروف صدقہ ہر نیکی صدقہ ہے یہ جو نیکی کرتے ہیں یہ نیکی بھی اس کا بھی وہی اثر ہوتا ہے کہ جو صدقے کا ہوتا ہے مقصد یہ ہے اگر آپ نے کسی بھی کے ساتھ بھی نیکی کی ہے تو اس کا جو اثر ہوگا وہ اثر کیا ہوگا جو صدقے والا ہے یعنی یہ نیکی کرنا بھی آپ کو بچائے گا یہ نیکی کرنا بھی آپ کے لئے برکت کا سبب بنے گا یہ نیکی کرنا بھی آپ کے لئے خیر کا سبب بنے گا کسی کے ساتھ بھی نیکی کرو چاہے اپنے حزید اخوربہ کے ساتھ نیکی کرو یا والدین کے ساتھ نیکی کرو یا پڑوسیوں کے ساتھ یا کسی مومن کے ساتھ یا کسی مسلمان کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ کسی حیوان کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کرو یہ نیکی صدقے کا روپ لے لیتی ہے اور اس کا اثر وہی ہوتا ہے جو صدقے والا ہوتا ہے یعنی انسان کو بچاتی ہے یہ چیز انسان کی حفاظت کرتی ہے وَكُلُّ مَعْرُوفِن صدقہ ہر معروف ہر نیکی صدقہ ہے آپ راستہ نکلے آپ مسجد سے نکلے کوئی ایک شخص مل گیا اس نے آپ سے کچھ راستہ وسطہ پوچھا آپ نے کہا کہ چلو آؤ ہم دوں کو بتا دیتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی یہ نیکی نہیں ہے یہ صدقہ ہے خالی آپ نے جو راستہ بتا دیا اس کے ساتھ جو نیکی کی یہ بھی صدقہ ہے کسی کو پیاس لگی تھی آپ نے پانی پلا دیا اس کو یہ بھی صدقہ ہے طریقے کا کسی کو بھوگ لگی تھی کھانا کھلا دیا آپ نے کسی کو کوئی ایسی اچھی بات بتائی کہ جس کی وجہ سے وہ نقصان سے بچ گیا آپ نے ایسا مشورہ دیا ایسی رائے دی کہ جس کی وجہ سے وہ نقصان سے بچ گیا آپ نے ایک ساتھ نیکی کی ہے یہ نیکی نہیں ہے یہ صدقہ ہے یہ بھی آپ کو ویسے ہی بچائے گا جیسے صدقہ آپ کو بچاتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ کلو معروفین صدقہ ہر معروف ہر نیکی صدقہ ہے وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا ہُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ جو دنیا میں اہلِ معروف ہیں جو دنیا میں نیکی کرنے والے ہیں آخرت میں بھی یہی معروف ہوں گے دنیا میں جو لوگ معروف ہیں نیکی کرنے والے ہیں آخرت میں انہی کو معروف کہہ کے اٹھایا جائے گا آخرت میں انہی کو معروف کہہ کے پکارا جائے گا آخرت میں انہی کو معروف کہہ کے جنت میں پہنچایا جائے گا وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا اَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ اور جو دنیا میں اہلِ منکر ہیں آپ سب جانتے ہیں ایک معروف ہوتا ہے ونکر ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا نہی عن المنکر برائی سے روکنا تو جو اہلِ معروف ہیں یعنی دنیا میں اچھائیوں کی طرف بلانے والے ہیں اچھے کام کرنے والے ہیں قیامت کے دن یہی معروف کہہ کے پکارے جائیں گے یہی معروف کہہ کے اٹھائے جائیں گے اور جو برائیوں کو عام کرنے والے ہیں برائیوں کو پھیلانے والے ہیں برائیوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں برائی کرنے والے ہیں آخرت میں بھی یہی منکر ہوں گے ان کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا ایسے ہی پکارا جائے گا ان کو منکر ہی کے ذریعے سے وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ اہل المعروف اور جنت میں جو سب سے پہلے تاخل ہوگا وہ اہلِ معروف ہوں گے نیکی کرنے والے اچھائی کرنے والے بھلائی کرنے والے ظاہر سے بات ہے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ ساری نیکیاں ایک طرف ہیں اور کسی بھی انسان کو اس کے رب سے ملا دینا یہ ایک طرف ہے کسی ایک انسان کی ہدایت کر دینا یہ ایک طرف ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ انبیاء کا کیا مقام ہوگا مرسلین کا کیا مقام ہوگا آئمہ اتھار کی کیا عظمت ہوگی کہ ساری نیکیاں ایک طرف ہیں اور کسی کو اس کے رب سے ملا دینا یہ ایک طرف ہے کسی کی ہدایت کر دینا یہ ایک طرف ہے پیغمبر خطی مرتبت کی کیا شان اور کیا مقام ہوگا کہ جہاں پتھرک کھا کے اور کارڈوں پر چل کے اور تحمتوں اور الزامات کو برداشت کر کے اپنے فائدے کے لیے نہیں انسانیت کی بقا کے لیے انسانیت کے فائدے کے لیے انسانیت کے درد میں پیغمبر مک کے گلیوں میں نکل رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور پیغمبر خطی مرتبت نے خود جہاں اپنی حیات میں ایک بڑی تعداد کو ہدایت کا راستہ دکھایا انہیں ان کے رب سے پہنچایا وہیں آج آپ دنیا میں اس وقت سے لے کے آج تک کتنے کروڑا کروڑ انسان ہیں کہ جو اسی پیغمبر کے راستے پر چل کے جنہوں نے اسی پیغمبر کے راستے پر اختیار کر کے اپنے کو جنت تک پہنچایا ہے اپنے کو پر رب سے ملایا ہے اب پیغمبر کا مقام کون بتا سکتا ہے پیغمبر کی شان اور عظمت کون بتا سکتا ہے تو عزیز آنے مہدرم بس خلاصے کلام یہ ہے کہ نیکیاں بری موت سے انسان کو بچاتی ہیں اور جو چھپ کر صدقہ دینا ہوتا ہے یہ چھپ کر صدقہ دینا یا چھپاں کر صدقہ دینا یہ اللہ کے خزب کو کم کرتا ہے ٹھنڈا کرتا ہے اسے ختم کرتا ہے سلے رحم عمر میں زندگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے ہر معروف ہر نیکی صدقہ ہے جو دنیا میں اہلِ معروف ہیں یہی آخرت میں اہلِ معروف رہیں گے اور جو دنیا میں اہلِ منکر ہیں یہی اہلِ منکر ہوں گے اور جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ اہلِ معروف ہوں گے میں نے ارز کی آپ کی خدمت میں اب آپ ظاہر سے بات ہیں کہ جنت میں جب اہلِ معروف سب سے آگے ہوں گے تو خود پیغمبر سے بڑھ کے معروف کرنے والا اور منکر کرنے والا کون ہے عیمہ اتھار علیہ السلام سے بڑھ کے معروف اور منکر کو پہچاننے والا اور معروف کی طرف دعوت دینے والا اور منکر سے بچانے والا کون ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو لا کر ایک ممبر رکھا جائے گا اور اس ممبر کے اوپر پیغمبر خطی مرتبت تشریف فرما ہوں گے اور اس کے بعد کا جو زینہ ہوگا اس کے اوپر امیر المومنین ہوں گے اور اس کے بعد کے جو زینے ہوں گے اس پر امیر المومنین کی نسل اور اولاد میں آنے والے باقی عیمہ ہوں گے اور اس کے بعد لیوائے حمد پیغمبر خطی مرتبت امیر المومنین کے ملائکہ پیغمبر کے حوالے کریں گے اور پیغمبر امیر المومنین کی حوالے کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو چاہنے والے ہوں گے محب ہوں گے شیعہ ہوں گے وہ اس لیوائے حمد کے نیچے ہوں گے اس کے سائے میں ہوں گے اور پھر پیغمبر آگے آگے چلیں گے ان کے پیچھے امیر المومنین ہوں گے ان کے پیچھے امیر اتھار ہوں گے ان کے پیچھے ان کے شیعہ ہوں گے ایک سلوات تھے جو محمد والے محمد جہاں ایک طرف خود پیغمبر خطنی مرتبت اور آپ سے محبت کرنے والے اور عقیدت کرنے والے اور وہیں دوسری طرف ان کے لیے سخت دن ہوگا جنہوں نے اللہ کے خلاف اور اللہ والوں کے خلاف قیام کیا ہے ایک تو ہوتا ہے حق کے لیے قیام اور ایک ہوتا ہے باطل کے لیے قیام ایک ہوتا ہے حق کے لیے کھڑا ہونا اور ایک ہوتا ہے باطل کے لیے کھڑا ہونا ایک ہوتا ہے حق کے لیے مقابلہ کرنا اور ایک ہوتا ہے باطل کے لیے مقابلہ کرنا اب جنہوں نے باطل کے لیے قیام کیا ہوگا ان کی کیا صورت ہوگی ان کی کیا حالت ہوگی اس کی بھی تابیرات ہیں احادیث میں پرانے مجید میں اس کا موقع یہاں دو پر نہیں ہے بس اپنے بیان کو سمیٹھتے ہوئے اہلِ بیت عظمت و طہارت جنہوں نے حقیقت میں اگر آپ اس پوری حدیث کو دیکھیں جس طریقے سے قرآنِ مجید کہ اگر پریکٹیکلی تفسیر اگر آپ کو معلوم کرنا ہے اور دیکھنا ہے تو اہلِ بیت عظمت و طہارت ہے وہ ایسی حدیثوں کی بھی اگر ایک ہوتا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور اگر پریکٹیکل کر کے دکھانا قرآنِ مجید کی آیتوں اور سوروں ہی کو پریکٹیکل نہیں کیا ہے اہمہ نے بلکہ ان پیغمبرِ خطی مرتبت کی حدیثوں کو بھی پریکٹیکل کر کے بتایا ہے اور دکھایا ہے کہ دیکھو نیکی کیسے کی جاتی ہے اور نیکی کس کو کہتے ہیں اہلِ معروف کون لوگ ہیں صدقہ کیا ہے خیرات کیا ہے زکاة کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اہلِ بیت میں کر کے بتائی ہیں کر کے دکھائی ہیں اور حقیقت میں ان کا تو کمال ہی یہ تھا کہ عام طور سے برحال ہم آپ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسا کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی فائدہ کا تصور تو آ ہی جاتا ہے اگر ہم کسی دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے واہ ہوا کرنے کے لیے تعریف کرنے کے لیے کام نہیں کرتے لیکن کہیں نہ کہیں سے ایک فائدہ کا تصور تو آ ہی جاتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو برکت ہوگی یہ کام کریں گے تو مال میں اضافہ ہوگا یہ کام کریں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی یہ کام کریں گے خورے ملیں گی یہ کام کریں گے تو اتنے باغات ملیں گے کہیں نہ کہیں تصور تو ہوتا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لئے کچھ ملے یا نہ ملے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن انہوں نے فقف کر دیا تھا اپنے کو اللہ کے لیے اور اسی کی راہ کے اوپر جیئے اور اسی کی راہ کے اوپر دنیا سے گئے اور کس طریقے سے دنیا سے گئے کیونکہ یہ لا ہی وعدہ ہے اللہ کی راہ میں جو دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اسے ختم نہیں ہونے دیتا اسے مٹنے نہیں دیتا ہے لہذا یہی وجہ ہے آپ یہ انبیاء کی ہزاروں اور لاکھوں سال پرانی انبیاء کی تاریخ یا خود چھوڑا سو سال سے مسلسل وہی واقعات وہی تاریخ وہی اتحاس ریپیٹ ہو رہا ہے سب وہی سن رہے ہیں اور اس کے باوجود اس کے اندر وہ اثر یہ کیا چیز ہے یہ حقیقت میں وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے لیے قیام کیا ہے اللہ کے لیے تم نے اپنی زندگیوں کو بسر کیا ہے اللہ کے لیے تم نے لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دی ہے برائیوں سے روکا ہے اللہ کے لیے تم جیے اللہ کے لیے تم مرے تو اللہ تم کو مرنے نہیں دے گا مٹنے نہیں دے گا ختم نہیں ہونے دے گا اور یہ روزے خود اس بات کی قواہی ہیں امہ علیہ السلام کی قبریں یہ اس بات کی قواہی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے قدر کی ہوتی انسانوں نے قدر کی ہوتی پیغمبر نے بتایا بھی دکھایا بھی لیکن مسلمانوں نے قدر نہیں کی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ہے پیغمبر کا انتقال ہوتا اور بیٹی مرسیہ پڑتی بھی دنیا سے جاتی ہے امیر المومنین کو مدینے میں کون نہیں پہچانتا تھا کون نہیں جانتا تھا لیکن امیر المومنین مدینے میں پیغمبر کے بعد ایسے ہیں کہ جیسے کوئی جانتا ہی نہیں کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے امام حسن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ادھر سے جنازہ جاتا ہے ادھر سے تیر چلتے ہیں اور کربلا تو مسائب کی انتہا کا نام ہے کربلا تو مسائب کی خاتمے کا نام ہے کون سی مسئبت ہے جو کربلا کے میدان میں نہیں تھی ازادارو جب تمام اصحاب اور انصار شہید ہو گئے گوت کے پالے مارے جا چکے تو ایک مرتبہ برابر کا بھائی عباس امام کی خدمت میں آکے آواز دیتا ہے آقا ہمیں بھی اجازت دیجئے امام فرماتے ہیں بھائیہ تم تم میرے لشکر کے علمدار ہو تم کو کیسے اجازت دوں بس ایک مرتبہ جناب عباس داہنی طرف دیکھتے ہیں بائی طرف دیکھتے ہیں اور داہنے اور بائی دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا تھا امام نے فرمایا بھائیہ جانا چاہتے ہو تو جاؤ لیکن طرح پانی کی سبیل کرتے جاؤ ازادارو جناب عباس خیمے میں آئے مشکیزے گلیا فرات پر پہنچ کے پانی کو بھرا پانی لے کے عباس خیمے کی طرف چلے ازادارو ابھی خیمے کی طرف چلے ہی تھے ایک ایک مرتبہ عمر ساتھ چل لیا فوج والو اگر یہ ایک مشکیزہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو بھر تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے تم ان سے جیت نہیں سکتے تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے بس ایک مرتبہ فوج قریب آنا شروع ہوئی ایک ملون نے ایسا وار کیا کہ غازی کا داہنہ شانہ قلم ہو گیا پھر بھی ہمت نہیں ہاری آگے بڑھے ایک ملون نے پھر وار کیا غازی کا دوسرا شانہ بھی قلم ہو گیا غازی نے مشکیزے پہ پہ سینے کو رکھا کہ اگر ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا مشکیزہ تو سلامت ہے لیکن اسی درمیان ایک تیر آیا تیر مشکیزہ سکینہ پہ لگا عباس کی آس ٹوڑ گئی گھوڑے کے رخ کو پھر ایک مرتبہ فراد کی طرف موڑا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا آواز دی آقا غلام نے اپنے کو قربان کر دیا امام نے کمر کو پکڑ لیا اور غلام مقتل کی طرف چلیں تو آواز دیتے جا رہے تھے الان انکسرہ زہری بھئی آباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوڑ گئی عزادارو عباس کے سرانے پہنچے علم کو لیا خیمے کی طرف چلے خیمے کے در پر چھوٹے چھوٹے بچے وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے وہ دیکھو ابھی پانی آ رہا ہے ابھی تمہاری پیاز بچ جائے گی لیکن اب جو علم قریب آیا بچوں نے کیا دیکھا علم چچا کی ہاتھ میں نہیں یہ تو بابا کی ہاتھ میں ہے سکینہ آگے بڑی بابا میرا چچا کہاں گیا امام نے سر کو جکایا بیٹی اب چچا کا انتظار نہ کرنا تیری چچا کے شان قلم ہو گئے عباس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراد پہ سو گئے علا لعانت اللہ علا القوم الظالمین سیعالم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون بحق الزہرہ وابیہا وابعالہا وابنیہا بارِ الہا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے بناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں زافہ فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجحیل فرما ہم سب کوئی امام کے غلام اور ان کے ناصر و مشمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْ تَسَّمِعُ الْعَلِينَ